ایران نے ایک اکٹوبر کی رات اسرائیل کی اور بیلیسٹک مسائلیں داگ دی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ایران نے ہزبولہ کمانڈر نصر اللہ اور حماس کمانڈر اسماعیل ہانیے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ کیا ہے خود ایران کے راشپتی نے اس حملے کو جائنسٹ آکرمکتہ کے خلاف جوابی کاروائی بتایا ہے لیکن اسرائیل کا اتحاس رہا ہے کہ وہ ہمیشہ خود پر ہوئے حملوں کا بدلہ لیتا ہے اگر ترنت نہیں تو کچھ سمیں بعد لیکن بدلہ ضرور لیتا ہے اور اسرائیل کے بیان سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کچھ بڑا کرنے والا ہے نمستے میرا نام ہے آیوش اور آپ دیکھ رہے ہیں EVP Live World جہاں ہم کرتے ہیں بات انتراشتری پر سنگوز جوڑے مدو پر رات میں اچانک ہوئے حملے پر اسرائیل کے پردانمندری بینجامی نیتیناہو نے کہا کہ ایران نے ایسا کر کے بڑی غلطی کر دی اور ایران کو اس کی قیمت چکا نہیں ہوگی وہیں اسرائیلی سینہ نے اس حملے پر پرتکریہ دی ہے اسرائیلی سینہ کے پروکتہ ڈینیل ہگاری کا کہنا ہے ایران نے اسرائیل پر ایک سو اسی سے زیادہ بیلیسٹک مسائلوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے کچھ حملے اسرائیل کے مدیہ میں ہوئے اور کچھ دکشنی حصے میں زیادہ تر مسائلوں کو اسرائیل اور امریکہ کے نیتیتو والے سینے گھڑ بندن نے روک دیا ایران کا حملہ بہت خطرناک ہے اور اس کے پرنام بگتنے ہوں گے ہماری دیفنسیو اور آٹیکنگ شمتہ اپنے اچتم ستر پر ہے اور ہمارے پاس پلان تیار ہے اسرائیل سرکار جیسا تیہ کرے گی ہم تیہ سمیہ پر اور تیہ جگہ پر اس کا جواب دیں گے اس کے علاوہ اسرائیل کے دکشا منتری یویویو گیلنٹ نے اپنے ایکس پوسٹ میں کہا میں نے سینئر ڈیفنس آفیسرز کے ساتھ کمانڈ اور کنٹرول سینٹر میں شام بتائی ایران ایک بہت سادھان سبق نہیں سیکھ پایا وہ یہ کہ جو اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں انہیں بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق اسرائیل نے لیبنان کی رازدانی بیرود کے دکشنی حصے میں کم سے کم پانچ ہوای حملے کیے ہیں ایسا کہا جا رہے کہ یہ جو ہوای حملے کیے گئے ہیں یہ ایران کی ایک بیلسٹک مسائلوں کے حملے کا جواب ہے جس میں کئی جگہوں پر آگ لگنے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں وہیں اسرائیل پر ایران کے بڑے پیمانے پر مسائل حملے کے بعد تیل عویب میں بھارتی دھوتاواس نے منگلوار رات کو اپنے ناغریکوں کو ساوڈھانی برت نے اور اسرائیل کے بیتر بنا وجہ یاترہ کرنے سے بچنے کی چیتاونی دے دی ہے بھارتیہ مشن نے کہا ہے کہ مدیپور میں بڑھتے تناہوں کے بیچ وہ ستھیتی پر قریب سے نظر بنائے ہوئے ہیں یہ چیتاونی پچھلے مہینے ریبلان میں رہنے والے بھارتی ناغریکوں کے لے بھی جاری کی گئی تھی اور اب ایسی ایڈویزری ایران کے حملے کے بعد جاری کی گئی ہے فلال ایران اور اسرائیل کے بیچ ستھی نازب بنی ہوئی ہے کسی بھی وقت کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے ہماری نظریں اپڈیٹ پر بنی ہوئی ہے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ تک لاتے رہیں گے دیکھت رہی ہے بھی پیلائی میرا نام ہے آیوش تنیبار what does Haryana's youth want what's the political mood of the region will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results سرکار بنے گی تو چھتیس برادریوں کی سرکار بنے گی رام رام who will have the last laugh will it be Nayib Singh Saini of BJP or Dhupinder Singh Hudda from congress we'll turn the tables this time get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real time updates in your language and your preferred platform only on ABP live election center Sahih information Har election